بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو میرہ کیچن ویلکم ٹو می چینل تو کیسے ہیں امید ہے ٹھیک ہوں گے رمضان شریف کی برکتیں لوٹ رہے ہوں گے اور آخری عشرہ چل رہا ہے ماشاءاللہ سے رمضان شریف کا اور میں آپ کے لئے نئی ڈش لے کے حاضر ہو چکی ہوں آج ہم بنائیں گے دیگی چکن کورما شادیوں والا کورما تو ماشاءاللہ سے جب یہ کورما آپ گھر پہ بنائیں گے تو آپ شادیوں والا کورما بھول جائیں گے تو اس کے لئے میں پہلے آپ کو انگریڈیئنٹس بتا دیتی ہوں ون کیجی میں نے چکن لیا ہے پیاز لی ہیں تین چار میڈیم سائز کے جو میں نے بری بری کٹ لی ہیں اور ادر کلیسن کا پیس چاہیے ہمیں بادام چاہیے بہی اور کورما مسالہ اور باقی سپائسز میں ہمیں سرخ مرچ کا پاورڈر چاہیے نمک زیرہ پاورڈر اور خوشک دھنیا پاورڈر تو باقی چیزیں ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے آئیے اب چکن کورما بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے چولے پہ کڑائی کو رکھ دیا ہے آئل ڈال دیا تھا آئل ہمارا تقریباً گرم ہو رہا ہے تو ہم اب اس میں پیاز ڈال دیں گے پیاز کو ہم نے براؤن کرنا ہے براؤن کرنے کے بعد ہم نے پیاز کو نکالنا ہے یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ پیاز کو جب بھی آپ نے براؤن کرنا ہے تو آپ نہیں ہلاتے رہنا ہے تاکہ جو پیاز ہے وہ ایک جگہ سے زیادہ نہ جل جائے اور دوسری جگہ سے وہ براؤن ہو جائے اور ایک جگہ سے کچھا رہ جائے ایسے نہیں کرنا تو پیاز جو ہے جب ہمارا براؤن ہو جائے گا تو ہم پیاز کو نکال لیں گے اور تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے نیکسٹ ہے ہمارا پیاز جو ہے وہ پکنا شروع ہو گیا ہے تو جیسے یہ براؤن ہوتا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں ہمارے پیاز میں گولڈن براؤن کلر آ چکا ہے اب ہم نے فلیم کو بند کر دینا ہے اور پیاز کو نکال لیں اگر فلیم چلتا رہے گا تو پیاز نکالتے نکالتے اس کا کلر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا اور پیاز آپ نے بلکل بھی کچھا بھی نہیں رکھنا اس سے بھی کورما جو ہے وہ آپ کا اچھا نہیں بڑے گا تو اس سے جو ہے وہ آپ کا کورما جو ہے وہ اس کا کلر بہت ہی ڈسٹرب ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اس طرح کا پیاز آپ نے نکال لینا ہے نکال کے پیاز کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اب ہم یہ پیاز نکالتے ہیں اور پھر نیکس ٹیپ آپ کو بتاتے ہیں جی ناظرین پیاز کو ہم نے نکال لیے ہیں اور کڑائی میں دوبارہ وہی آئل ہم نے ڈال دیا ہے تو اب ہم چکن ایڈ کرتے ہیں اس میں یہ دیکھیں بہت زیادہ گرم آئل میں چکن ایڈ نہیں کرنا بس نارمل سے فلیم پہ ہم نے چکن کو ایڈ کرنا ہے جیسے ہی چکن کا کلر تھوڑا سا چینج ہوگا تو ہم اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ جو ہے وہ شامل کر دیں گے یہ دیکھیں چکن کا کلر جو ہے وہ ایسے سفید سا جب ہو جائے گا یہ دیکھیں ابھی ریڈ سا ہے جیسے ہی اس کا کلر چینج ہوگا تو ہم اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کرتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین چکن کا جو کلر ہے وہ چینج ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے جو ایک تیبل سپون بھر کے تو ادرک اور لیسن میں ہم تقریباً چکن کو دس سے بارہ منٹ تک فرائے کریں گے ہم ادرک اور لیسن میں اس کو دس سے بارہ منٹ تک فرائے کرتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ اتنا مزے کا دے گی کورمہ تیار ہوگا کہ آپ کوئی شادیوں والے کورمہ کو بھول جائیں گے اور گھر میں ہی بنایا کریں گے انشاءاللہ یہ بہت مزے کا کورمہ بننے والا ہے چلیں یہ جیسے چکن ہمارا فرائے ہوتا ہے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں نیکسٹ ٹیپ جی یہ دیکھیں چکن جو ہے ہمارا ادرک لیسن کے پیسٹ میں فرائے ہوتے ہوئے تقریباً آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہیں اب جو پیاز میں نے براؤن کیے تھے اور جو دہی میں نے لیا تھا اس میں میں نے پیاز جو ہے وہ میں نے دہی میں ڈال کے بلینڈ کر لیے ہیں تو جوسر والے جگ میں ڈال کے میں نے اس کو بلینڈ کر لیا ہے تو اب ہم یہ جو پیسٹ ہے اس میں ڈال دیں گے اس طریقے سے دہی والا پیسٹ جو ہے ہم اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں ابھی اچھے سے یہ اترا نہیں ہے تو تھوڑا سا پانی اس میں ڈال کر کے تو ہم یہ بھی اس طریقے سے اس میں ڈال دیں گے اس طریقے سے تو یہ دیکھیں جیسے ہی دہی ڈالتا ہے تو اس کا ٹیکسٹر جو ہے وہ کریمی اور مزے کا ہو جاتا ہے اب ہم اس کو جو فلیم ہے وہ ہائی کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں سپائسز ایڈ کریں گے جو میں نے آپ کو بتایا تھے وہ سپائسز ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ایک ٹی سپون نمک کا ہے اور ایک ٹی سپون سرخ مرچ پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون زیرہ پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون خوش دھنیا پاورڈر ہے یہ ہم سپائسز اس میں ابھی ایڈ کر دیں گے ہلدی کورمے میں نہیں ڈالتی اس کا کلر جو ہے وہ ڈسٹریب ہو جاتا ہے تو ہلدی ہم نہیں ڈالیں گے اور دوسرے نمبر پہ جو ٹماتر ہیں وہ بھی کورمے میں نہیں ڈلتے تو کورمے کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے ٹماتر جو ہیں وہ پڑائی میں ڈلتے اور ہم تو بنا رہے ہیں جی شادیوں والا کورمہ دیگی کورمہ بداموں والا کورمہ مزے کا کورمہ تو پلیز میرے چینل کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں سبسکرائب کیا کریں اور بیل ایکن کو دبا دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی جو نوٹفکیشن ہے سب سے پہلے آپ کو ملے اور کومنٹ کر کے مجھے بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں تو جو بھی ریسپی آپ کو چاہیے آپ مجھے بتائیں میں آپ کو ضرور بنانا سکھاؤں گی تو پلیز مجھے سپورٹ کریں میرے چینل کو سپورٹ کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دہی میں یہ ہمارا گوج اب بھون رہا ہے جو اچھے طریقے سے اس کی بنائی ہو جائے تو پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بنائی ہماری ہو چکی ہے دہی ہم نے ڈال کے گوشت کو اچھے طریقے سے بھون لیا ہے اب ہم اس میں بادام ڈالیں گے یہ دیکھیں شاہی کورمے کا مزہ تو باداموں کے ساتھ ہی آتا ہے بادام ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں کورمے مسالے کا تڑکہ لگائیں گے یہ کورمہ مسالہ آپ کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے پاکستان کے سارے برینڈ بہت اچھی ہے میں کسی بھی برینڈ کو مینشن نہیں کرنا چاہتی تو یہ دیکھیں ایک تیبل سپور بھر کے میں اس میں کورمہ مسالہ ایڈ کر دوں گی تو اچھے طریقے سے ہم اس کو مکس کریں گے اور ایک دو منٹ کے لیے اس کی بنائی کریں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے گوشت کی بنائی تو اچھے طریقے سے ہو چکی ہے اب اس کی گلائی باقی ہے تو اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے تقریباً ایک ڈیڈ کپ کے قریب ہم اس پہ پانی ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو ڈھک کر تقریباً میڈیم فلیم پہ دس سے بارہ منٹ تک پکائیں گے دس سے بارہ منٹ تک ہم پکاتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی جناب یہ دیکھیں ہمارا جو کورمہ ہے ماشاءاللہ سے ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں گریوی ہماری دانے دار گریوی اور مزے کا ہمارا شادیوں والا کورمہ یہ دیکھیں تیار ہو چکا ہے اور بہت مزے کا یہ کورمہ ہے تو یہ دیکھیں آئل سیپرٹ ہو چکا ہے اچھے طریقے سے ہمارا گوشت بھی ٹینڈڈ ہو چکا ہے اور بہت مزے کا ہمارا کورمہ تیار ہو چکا ہے تو اب ہم آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتے ہیں جی دیکھیں ناظرین یہ ہمارا کورمہ تیار ہو چکا ہے یہ ہے ہمارے دیکھیں کورمے کی فائنل لک تو ماشاءاللہ سے آپ روٹی کے ساتھ کھائیں چاول کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں آپ کو بہت مزا آئے گا اللہ تعالیٰ آپ کے کھانوں میں برکت دے آپ کے رزق میں برکت دے آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گی کہ میرہ کچن کے نام سے میں نے یہ چینل بنایا ہے پلیس میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افضائی کریں کل پھر حاضر ہوں گے نئے ڈیش کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی